موسیقی کراچی کے بہت سے مسائل ہے اور ہم چاپتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا حل نکالے میں نے ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا کانسپٹ تو آپ کا پہ تھوڑا بات کیا ہے جو لیکن جو اس وقت وہ فاکتشمنٹ پالیسیز چل رہا ہے ہمارا نیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے جس طریقے سے میئر صاحب نے خود کہا ان ایف سی ایوورڈ میں صوبہ کیوں کو حق نہیں مل رہا ہے سینسس میں جو ظلم کیا گیا ہے ہم پہلے دن سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمارے دوست ہیں جو پہلے بھی ہم ہمارے ساتھ مل کے کام کیے ہیں بہت سے سیاسدان اور سیاسی جماعتیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں یہ ظلم جو کراچی کے خلاف ہو رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے یہ سب روک سکتے ہیں آپ اپنا الائنس تورک پی ٹی آئی کے ساتھ ختم کریں گرادو گرادو امران کی حکومت کو کراچی کو بچائو ہم آپ کے ساتھ دیں گے سو فیصد ساتھ دیں گے جتنے کراچی کے خاطر کراچی کے عوام کی خاطر جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سن میں دینے کیلئے تیار ہے شرط یہ ہے کہ امران کو گھر بیجے کراچی کو اس صوبہ کو اس کا حصہ دلوا دے ہمارا گیس دلوا دے ہم ساتھ مل کے اس صوبہ کو ترقی دلوا سکتے ہیں اور امید ہے امید ہے کہ آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل سارے جو سہولتکار ہیں سارے کے سارے جو آلائز ہیں اس حکومت کا آج نہیں تو کل ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا پاکستان کو بچانا پڑے گا اور نیا پاکستان کو ختم کرنا پڑے گا جو میں ایک بار پھر میں ایک بار پھر سندھ حکومت کو جس جو ہمیشہ تنقیت برداشت کرتی ہے میڈیا کی طرف سے ہر جگہ کی طرف سے لیکن ایک بار پھر I want to say good job good work آپ کا جب اچھا کام ہوتا ہے تعریف ہونا چاہیے آپ نے مجھ سے seven mega projects کا inauguration کیا تھا اب آپ چار mega projects کا inauguration کر رہے اور وہ بھی کراچی میں اور وہ بھی کرنگی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی محنت آپ کرے یہی یہ محنت آپ کرتے رہو اگر آپ اسی محنت کو جاری رکھیں گے تو کراچی کے عوام آپ کو مایوس نہیں کریں گے کراچی کے عوام کو پتا ہے کراچی کے عوام کو پتا ہے کہ عمران نے ان کو ڈھوکا دیا ہے عمران کا ہر نعرہ جھوٹا نکلا ہے عمران کا ہر وعدہ ڈھوکا نکلا ہے اور انشاءاللہ تالہ جب اس سال 2020 میں ساری جب 2020 میں الیکشنز ہوں گے تو پھر کراچی کے عوام یہ غلطی پر یوٹرنی لیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں ان کا مستقبل روشن کریں گے میں آخر میں ذرا سا ان پروجیکس پر بات کرنا چاہوں گا تو آج آپ نے دو بریجز کا اناؤگریشن کیا ہے ایک انڈر پاس کا اناؤگریشن کروایا ہے اور جو پروجیکس اس وقت کرنگی میں چل رہے ہیں ان میں جو تین اگزامپلز میرے سامنے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک اور بریجز کا کنسٹرکشن ہے اور دوسرا بھی اور دوسرا ایک اور روڈ بھی ہے جس کا جس کا جس کا جس کا میں اس لئے ذکر کرنا ہوں اس لئے اس کا ساتھ ساتھ جو سٹارم وارٹر درین ہے اور وارٹر دسپوزل سسٹم ہے فور انڈسٹرل ایریاز کے لئے وہ بھی اس کا حصہ ہے جس کا فائدہ نہ صرف اس کا علاقہ کا ہوگا مگر یہاں کے انڈسٹرل زون کو بھی ہوگا تو اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے اور جیسے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ حکومت سن نے گرانٹ بھی دیا ہے ہمارا انڈسٹرل ٹریڈنگ سائٹ کے لئے کرنگی کا انڈسٹرل سیڈنگ سائٹ کے لئے اور لانڈی انڈسٹرل سیڈنگ سائٹ کے لئے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹرل زونز ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے انفرسٹرکچر مزید بہتر ہو یہاں کے انڈسٹریز کو اس کا فائدہ ہو جائے تا کہ وہ زیادہ روزگار پیدا کر سکے یہاں کے عوام کو زیادہ روزگار دے سکے اور اگر سندھ حکومت اور یہاں کے انڈسٹریز مل کے کام کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہم اس شہر پہ اور اس شہر کے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور آگے جا کے آگے جا کے جو دو منصوبے انشاءاللہ تعالی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک بریج ہے جو کہ اوور دا ملیر ریو جو کہ کرنگی کی کاؤزوے سے will be کنیکٹی تو ملیر ایکسپریس وے اور دوسرا ملیر ایکسپریس وے بھی بنا رہے ہیں جو یہاں کے عوام کے لئے اور یہاں کے شہریوں کے لئے فائدہ مان ہوگا آپ سب آپ پاپگینڈا پہ نہ چلے ٹویٹر ٹرینس پہ نہ چلے حقیقت پہ چلے حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کام ہو رہا ہے تو سندھ حکومت کر رہی ہیں باقی سب فارق بیٹا ہے اگر ہمیں اپنا حق ملے اگر ہمیں اپنا ریسورسز ملے اگر یہ جو وکتمائزیشن ہے یہ بند ہوتا تو پھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سوبہ کو پھر پورا ملک کا چہرہ بدل سکتا ہے آپ سب کی بہت مہربانی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہی منصوبہ اناؤگریت ہوتے رہیں گے اور ہم ملتے رہیں گے ملتے رہا